موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی محضبان حرین تبصم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تاریخ حاشمی صاحب اسلام علیکم سر ایک قسمی صدی میں بلا شبہ ذرائع بلاغ نے بہت زیادہ ترقی ہی ہے اور انٹرنیٹ کی آمد سے جہاں الیکٹرانک میڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے وہاں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور خود ہم نوجوان نسل بھی میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں کوئی بھی بات ہوتی ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتا چلتا ہے تو آج میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پر چونکہ منفی اور مصبت دونے چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ایک خبر کو منفی انداز میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور مصبت انداز میں بھی بیان کیا جاتا ہے تو آپ سے جانا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کس حد تک بھروسہ کیا جائے یا کتنا سچ ہوتا ہے اس میں اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے کیا کہیں گے اس سوالے سے حرین میرے علم میں ہوتا کہ آج آپ اس طرح کا سوال کر رہی ہیں تو شاید میں شو کا پیٹرن ذرا بدل دیتا یعنی یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے مجھے آپ سے کرنا چاہیے چلیں آپ تھوڑا سا یعنی اپنا ایک نوجوانوں کا جو پوائنٹ اپ بھی ہوئے اس پر آپ روشنی ڈالیں تو میں کچھ آگے بات کر پاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اپنی ایک مہم چلا لیتا ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہم اس پر تحقیق نہیں کرتے ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس کے مطلب مختلف پہلوں کو نہیں دیکھتے جو چیز ایک چلتی آ رہی ہے ہم بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں تو ہر شخص جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اپنی ذہنی استعداد کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی ایک مہم جاری کر دیتا ہے اور پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اس سے بھی ایک جو منفی اور مصبت ہے اور یا جو ایک غلط اور درست کا تصور ہے وہ کہیں مسک ہو جاتا ہے تو بینہ تحقیق میرے خیال سے آگے جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہے چاہے وہ کسی بھی نویت کی کیوں نہ ہو اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی جو ایک پروجیکشن ہے بلکل پبلی سٹی ہے اس کے لیے یا ویورشپ زیادہ ہو جائے وہ اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ بھاگتے ہیں اور ان کے اس ایک چھوٹے سے عمل سے کتنی زیادہ وہ کتنا زیادہ انتشار پھیلتا ہے وہ خود بھی نہیں جانتے تو یہ کچھ نکات ہیں میرے ذہن میں اچھا دیکھیں آپ نے جو جواب دیا ہے اس میں ایک بلیادی بات آپ نے یہ کیا کہ ہر شخص یا ہر فرد اپنی سمجھ کے مطابق اب وہ ہر شخص میں وہ شخص کون ہے اور جو ہے کہ سمجھ کے مطابق تو اس کی سمجھ کتنی ہے یہ ایک سوال ہے بات چیئے کہ یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے ایک مرحلہ بار ترقی کی ہے یعنی آغاز میں تو کوئی فرد جو ہے کوئی پیغام جب پہنچانا ہوتا تھا تو وہ اسے خود پہنچاتا تھا یعنی اگر کوئی دربار کا کوئی بادشاہ کا پیغام ہے تو وہ بھی ایک تبل جو ہے وہ بجائے جاتا تھا اور وہ خود آ کر پیغام دیتا تھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ پرنٹ میڈیا آیا یعنی اخبارات کے صورت میں فرسائل کے صورت میں تو اس میں بھی جو لوگ بات پہنچانے والے ہوتے تھے یا کرنے والے ہوتے تھے وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے تھے وہ اہلِ قلم ہیں وہ صحافی ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں کولم نبیس ہیں ذمہ دار لوگ ہوتے تھے اس کے بعد ظاہرے کے الیکٹرونک میڈیا آیا تو ریڈیو ہے یہ ٹیلیویجن ہے تو وہاں بھی جو فرد ہوتے تھے وہ بڑے ذمہ دار ہوتے تھے اور اس کے بعد اگر یہی ذرائع ابلاغ جو ہے وہ مختلف چینلوں کے صورت میں آئے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر جو لوگ آہ مائک کے سامنے تھے یا کیمرے کے سامنے تھے وہ ذمہ دار لوگ تھے اب جو سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے یہ آہ ہر فرد استعمال کرتا ہے انہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے نہ تو کوئی تعلیم کے ڈگری ہونا ضروری ہے نہ ہی آہ اس کی اہلیت کے لیے کوئی پیمانہ ہے یہ کوئی بچہ بھی بیٹھا ہے تو وہ بھی استعمال کر رہا ہے کوئی بوڑا ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہے کوئی انپڑھ ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہے جو پر لکھا ہے جو عالم فاضل ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہے یعنی ہر فرد جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے اور جب ہر فرد کی بات آتی ہے تو وہ ایک شیر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جدھر بھی دیکھئے ایک راستہ بنا ہوا ہے جدھر بھی دیکھئے ایک راستہ بنا ہوا ہے سفر ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے یعنی پہلے تو اس طرح تھا نا کہ ایک رستہ ہے یا دو رستہ ہے یا یہ لانگ کٹ ہے یہ شارٹ کٹ ہے تو آپ ادھر سے چلے جائیں لیکن جب آپ کو ایک جگہ جانے کے لیے سو رستے بتا دیے جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں کس رستے سے جاؤں اب سوشل میڈیا کا یہی مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا ہر فرد استعمال کرتا ہے اور ہر فرد جو استعمال کرتا ہے تو پہلے تو جیسے ایک چیز جب لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی تو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس کا مطن فلان نے لکھا ہے ٹھیک ہے سکرپٹ فلان لکھا ہے مسابدہ فلان کا ہے فلان پروڈوسر ہے فلان کیمرامین ہے فلان نے لی آؤٹ تیار کیا ہے یعنی ایک پوری ٹیم ہوتی تھی اب وہ ٹیم ختم ہو گئی ہے اب وہ ٹیم بھی ایک فرد ہے اور وہ جتنی چیزیں تھیں یعنی ریکارڈنگ لی آؤٹ سب کچھ وہ سارے کا سارا آ گیا ہے آپ کے پاس آپ کے موبائل فون میں اب آپ نے جو ایڈیٹنگ کرنی ہے جو آپ نے تصویر کو جس طرف مولنا ہے تو یہ سارے چیزیں آ گئیں آپ کے فون میں اب ہر فرد جو ہے وہ ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہے ہر فرد جو ہے اس کے پاس جتنے بھی آرٹ ہیں وہ ان کو سمجھ گیا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ پہلے جتنے ذرائع بلاغ تھے وہ اس قدر تیز نہیں تھے یعنی کوئی خبر آتے آتے پک لگتا تھا ابھی ہے کہ کوئی خبر بھی ہوتی ہے وہ فورا بریک ہو جاتی ہے اور جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ یہ نہیں پتا کہ وہ خبر سچی ہے یا وہ فرضی ہے یا وہ غلط ہے وہ خبر فورا بریک کر دی جاتی ہے اور جب بریک ہوتی ہے تو ایک سیکنڈ کے اندر اندر وہ خبر لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور جب تک کہ اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں اتنا کچھ پھیلا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ جو صفائی کا موقع ہے وہ بھی نہیں ہوتا دیکھو اچھا دوسرے یہ ہے کہ ایک ویڈیو کب ریکارڈ ہوئی یہ بھی نہیں پتا ایک ویڈیو اس موقع سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے یعنی مثلاً اگر کسی شخص کے بارے میں ہے کہ یہ فلان کا یعنی جو جلسہ تھا وہ بہت بڑا تھا اب وہ جلسہ جو ہے وہ آپ دکھا دیں سیر لنکا کا کوئی جلسہ ظاہر یہ کر دیا جائے گا کہ یہ وہی والا جلسہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں بہت ساری ایسی یعنی خطرناک ٹولز ہوتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ جو اے آئی وائس جنریشن ہے یہ بھی ایک بہت عجیب و غریب چیز ہے کہ ایک آواز آپ سے چند سیکنڈ کے ریکارڈ کر لی جائے اور اس کے بعد کوئی بھی تقریر جو ہے وہ پوری کی پوری آپ ہی کی آواز میں وہ نشر کر دی جائے اور یہ صرف اے آئی وائس جنریٹڈ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو بھی اس طرح کی پیش کی جا سکتی ہے اب تو ایک عجیب سا ایک خوف محسوس ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کب میری آواز میں کوئی بیان جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے میری آواز سے مراد یہ ہے کہ میری کسی ایک سیکنڈ کی آواز کے ذریعے پوری تقریر جو ہے وہ جنریٹ کر دی جائے اور اس کا تعلق مجھ سے نہ ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے چونکہ پھر ہر فرد استعمال کرتا ہے تو اب ہم کس طرح اپنی نوجوان نسل کی تربیت کریں اب نوجوان نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جذباتی بھی ہے اسے ایک بات جو ٹھیک لگ رہی ہے یا اسے بتا دی گئی ہے کہ یہ بات یوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی اس بات سے جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے اب اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ چاہے وائس کی صورت میں ہے چاہے ویڈیو کی صورت میں ہے چاہے تصویر کی صورت میں ہے وہ اسے بغیر تحقیق کیے جو ہے وہ دوسروں کو پہنچا دیتا ہے اب یہ تو ہماری ایک تربیت کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ بغیر تحقیق کیے کیوں یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ یہ کام صرف یہ ہے کہ عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ اس جھوٹ کے ٹول کو سمجھتے ہوئے بہت سارے معصر لوگ جو ہے وہ بھی پسے پردہ موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنا جھوٹ جو ہے وہ کیسے بیچنا ہے ابھی جو آپ نے جیسے بتایا کہ محض چاندیک ویوز لینے کے لیے محض اپنی ویڈیو پہ اپنا جو ریونیو ہے وہ بڑھانے کے لیے تو وہ کوئی بھی جھوٹ ہوتا ہے تو اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں اس لیے میں تو نئی نسل کو یہی گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے آئی پہنچی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز پہنچی ہے آپ تھوڑے دیر کے لیے یہ تحقیق کر لیں تو ایک سا غور کر لیں کہ جو چیز مجھ تک پہنچی ہے یہ آواز جو ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا نہیں ہے یہ جو تصویر ہے یہ کس طرح ایڈ آب میں جو ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے یہ سارا جو مرحلہ ہے یہ کیا ہے تو جب تک کہ نئی نسل جو ہے یہ ان ٹولز کو ان ٹولز کے پیچھے موجود لوگوں کی جو سازشیں ہیں جو حرکتیں ہیں ان کو نہیں سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ جھوٹی پھیلتا رہے گا ورنہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی چائے کی پیالی میں نوجوانوں کے لیے جو ٹک ٹاک ہے اس کی بھی حمایت میں بات کی ہیں یہ چیزیں وہ ہیں آپ چاہیں تو انہیں نالج پھیلانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنی اچھی شخصیت کا جو تاثر ہے وہ بنانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم پہلوں پہ بات کی اور چونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور بڑے فائدے کی چیز ہے اگر دیکھا رہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے بگ گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے سوشل میڈیا کے حوالے سے خوف و حراس کی جو فضاء ہے وہ بہت زیادہ آپ تو پھیل چکی ہے امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو فضاء ہے یہ کابو میں آ جائے تو ناظرین اسی اہم گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کے جانب یعنی تخلیق کے جانب آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر منظر پھولوری کے حوالے سے ٹوبا ٹیکسنگ کے قصبہ پھولور سے آپ کا تعلق ہے آپ نے اردو کا غیر منکوت عدب پر پی ایس ڈی کی ہے اس کے علاوہ آپ خود بھی غیر منکوت شائری لکھتے ہیں آپ کے شیری مجموعوں میں غزیہ شیری مجموعوں میں دل کے آنگن میں اور ہم اور لوگ ہیں کہ انوان سے یہ دو آپ کے غزیہ مجموعے منظریاں پر آ چکے ہیں اس کے علاوہ ناتیہ مجموعہ بھی ایک منظریاں پر آ چکا ہے قربان شاہ والا کے نام سے اس کے علاوہ غیر منکوت ناتیہ مجموعہ بھی آپ کے منظریاں پر آ چکے ہیں ارحمِ عالم ماہِ حیرہ والیِ لولاک اساسِ عدلہ کے عنوان سے تو سرے آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے یہ جو غیر منکوت شاری ہے یہ بھی شاری کے ایک منفرد بسلوب ہے اور ہونر ہے بلکہ تو آپ نے ان کے غیر منکوت ناتیہ مجموعوں کا ذکر کیا ابھی جو تازہ ناتیہ مجموعہ ہے یہ ہے سوائی مصری مدھر رسول اچھا سب سے پہلے تو یہ جو سوائی مصری ہے یہ انہیں مستضاد کو غیر منکوت اس کی ایک اسطلاح بنائی ہے تو میں نے ایک نات منتخب کی ہے تو وہ اپنے سامنے کی نظر کرتے ہیں رحم کی آس ہم کو ہے ہر ہر گھڑی ہے صدائے دلی تکھر لاؤں کا ایک کملی والا وہی ہے صدائے دلی وہ سراتِ الٰہی کا حامی ہوا اور گرامی ہوا وہ سراتِ الٰہی کا حامی ہوا اور گرامی ہوا مولاِ دہر وہ مالکِ آگہی ہے صدائے دلی وہ ہے صدرہ کا سائر امامِ رسول اور مولاِ کل وہ ہے صدرہ کا سائر امامِ رسول اور مولاِ کل اس کو حاصل ہے اللہ کے دلدادگی ہے صدائے دلی بہت خوب کھوٹ کا مکر کا اور حسد کا وہ رد ہر علم کا وہ صد کھوٹ کا مکر کا اور حسد کا وہ رد ہر علم کا وہ صد اسم اس کا کمال امدگی امدگی ہے صدائے دلی بہت خوب کیا کہنے موسموں کو ہے حاصل اسی سے کرم وہ ہے راہِ ارم اس سے امتار کی ایک گھٹا سرمئی ہے صدائے دلی وہ ہے امتار کی ایک گھٹا سرمئی ہے صدائے دلی بہت خوبصورت نہایت ہی خوبصورت ناتیا کلام آج آپ نے پیش کیا ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کے جانب یعنی کتاب کے تعرف کے جانب صدائے آج کس کتاب کا تعرف پیش کریں گے جدید اردو شاعری میں ایک بہت ہی اہم نام ہے شہزاد احمد کا شہزاد احمد نے بہت امدہ غزل کہی اور کسی حد تک نظم بھی کہی اس وقت جو میرے سامنے کتاب ہے یہ شہزاد احمد کی نصر کا کلیات کلیات نصر شہزاد احمد اور اس کے مرتب ہیں ڈاکٹر اسد عباس عابد ڈاکٹر اسد عباس عابد نے شہزاد احمد پر پی اچ ڈی کی ہے اور ظاہرے کہ جب کوئی شخص کسی موضوع پر پی اچ ڈی کرتا ہے تو اچھا سکولر وہ ہوتا ہے جو بعد ازاں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنے موضوع سے متعلق جو ہے وہ دیگر تحقیقی موضوعات جو ہے ان پر کام کرتا ہے تو یہ شہزاد احمد کی جتنی بھی نصر ہے اس کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے ہمارے جو شاعر رہے ہیں جدید عہد میں انہوں نے ظاہرے کہ بہت امدہ نصر بھی لکھی اور جو شاعروں کی نصر رہی ہے اس میں خصوصاً وہ نصر کے جو تنقیدی نویت کی ہے وہ اس لیے منفرد ہوتی ہے کہ وہ تنقید کی عام ڈگر سے بہت ہٹ کے ہوتی ہے کہ ایک تو تخلیقار خود تخلیقی عمل کو سمجھتا ہے تخلیقی عمل کا جو کرب ہے اس کو بھی سمجھتا ہے اور تخلیقی عمل کے جو عدوی وسائل ہوتے ہیں ان کو بھی بہتر انداز سے سمجھتا ہے اور اگر ہم اس کے مندل جات میں جائیں تو اس میں انہوں نے سب سے پہلا حصہ اصناف عدب سے متعلق ہے اس میں غزل اور نظم کے بارے میں بہت ہی امدہ مضامین ہیں اس میں بطور خاص ایک مضمون اردو غزل کے جدید تر رجحانات یہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس مضمون کو لازم پڑھنا چاہیے اس کے بعد کچھ عمومی مضامین ہیں اس میں مجید امجد، کشور ناہید، قتل شفائی، خالد احمد، اظہار شاہین یعنی اس طرح کے ہمارے جو عہد حاضر کے معتبر شوراہ ہیں ان کے بارے میں یہ مضامین ہیں اسی طرح پیرزادہ قاسم، اسلم کولسری، زفر اقبال ان کے بارے میں بھی ہیں اگلا حصہ ہے ابتدائیے شہزاد احمد نے بہت ساری کتابوں کے ابتدائیے لکھے اس میں رنگ غزل ایک بہت اچھا انتخاب ہے اس کے ابتدائیے شہزاد احمد نے لکھا اسی طرح بہت سارے شوراہ جن میں واجد امیر ہیں سلیم آغا غزرباش ہیں اختر رومانی ہیں قابل اجمیری ہیں غزرفر حاشمی ہیں ظاہر یہ عصر حاضر کی بہت محتبر شیری آوازیں ہیں تو ان کے شیری مجموعوں کے ابتدائیے شہزاد احمد نے رقم کیے شہزاد احمد نے انیس سو بہتر اور دو ہزار سات اس میں حلقہ رباب زوق کے جلسوں سے بطور صدر جلسہ خطاب کیا یہ سالانہ جلسہ حلقہ رباب زوق کی ایک روایت رہی ہے تو اس میں ایک خطاب جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو یہ دو خطبے شامل ہیں اس کے بعد انشائیے ہیں اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ انشائیوں کی ایک الگ کتاب بھی آ سکتی تھی اس کے بعد تجزیاتی مطالعے ہیں بہت سارے کتابوں پر شہزاد احمد نے تفسر رقم کیے اس میں میں بطور خاص ڈاکٹر وزیر آغا کی آب بیٹی پر تجزیہ شام کی موڈیر سے اور سمتیں یہ روحی کنجاہی کا شیری مجبوعہ ہے اس کے بعد اور آپ کے مستقل گوشت سوال یہ ہے اس میں شہزاد احمد کی بحثیں ہیں حلق اربا بزوق سے شہزاد احمد کی جڑت رہی تو اس میں جو ان کی بحثیں رہی ہیں تو ان بحثوں کو اکٹھا کیا ہے اس میں بطور خاص اردو شاری تجربہ اور نیا علم شعور اور رومانوی عدب یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ایسے مضامین ہیں جو بہت ہی منفرد ہیں اسی طرح اسلام اور مایتھالوجی یہ بھی بہت اچھا مضمون ہے اگلا حصہ شہزاد احمد کے جو انٹرویوز ہیں تو یہ مصاحبے کے انوان سے ہیں آخر حصہ جو ہے یہ بہت سارے شیری مجموعوں کے جو فلاپ لکھے جاتے ہیں تو اگرچہ یہ مختصر آرہا ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی بہرحال ایک نکتہ نظر جو ہے وہ شاعر کا معلوم ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد احمد کی نصر کا کلیات ہے اگر آپ کو اس جدید شاعر کا عدب کے بارے میں یا عدبی اصناف کے بارے میں یا معاصر عدب کے بارے میں نکتہ نظر جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھئے کلیات نصر شہزاد احمد مرتب ہیں ڈاکٹر اسد اباس عابد بہت خوبصورت ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اہم کتاب کا تعریف آپ نے پیش کیا ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر داریک حاشمی صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ